السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو اینادر ویلوگ تو جناب آج ہے سنڈے اور کل ہے منڈے یعنی کہ ٹونٹی فرسٹ اور آئی ٹھنگ آپ کو ملا میرا یہ ویلوگ جو ہے نا وہ آپ کو ٹونٹی فرسٹ کو ہی ملے گا یعنی منڈے والے دن لیکن آج ہے سنڈے کا دن اور بچوں کی سمر وکیشنز جو ہیں اینڈ ہے آج آخری دن ہے ان کا چھٹیوں کا آج جو جتنا انجوائی کرنا ہے کر لیں کیونکہ دو مہینے بچوں نے خوب ماں کی دماغ کھایا ہے میرے بچے کہہ رہے ہیں ماما کل فرسٹ ڈے ہے اور فرسٹ ڈے میں بچے بہت کم آتے ہیں سکول میں میں نے کہا بچے دو مہینے جتنا دماغ ماں کا کھایا ہوگا نا بچوں نے ماں نے کہنا ہے کہ پہلے دن ہی تم لوگ سکول پہنچو کیونکہ آپ نے بچوں کی ناشتف وگرہ کیا ہے سنڈے کا دن ہے اور ناشتف وگرہ میں نے کروا دیا تھا سب کو اور ابھی جو ہے نا بچوں کے لیے میرے ہسپنڈ مجھے کہتے رہے گھر کی کچھ گروسری وگرہ ختم تھی تھوڑی بہت تو مجھے کہتے رہے چلیں تو لے آتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ جائیں اور میں گھر کے کافی کے زیادہ کام ہے آج ہے بھی سنڈے اور مجھے کافی زیادہ گھر کے کام ہے میں نہیں جا سکتی میں شام کو جاؤں گی کیونکہ شام کو بچوں کے ایک تو نیو بیکس لینے تھے اور میری بیٹی کے شوز جو ہیں اس کا سائز اس کو چھوٹا ہو گیا اب دوبارہ سے اس کے نیو شوز لینے ہیں تو اس وقت رات کے آٹھ بج رہے ہیں اور یہ کہ میرے ہسپنڈ کو آج ہے ویسے تو ان کا سنڈے کو آف ہی ہوتا ہے لیکن ان کو سنڈے کو کوئی کام پڑ گیا کسی سے ملنا پڑ گیا تو ان کو آفس جانا پڑا ارجنٹ اور وہ وہاں چلے گئے اور وہ آئے بھی لیٹ اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا لیٹ گھر سے نکلے کیونکہ بچوں کو مجھے نا شاپنگ کرنے کے بعد ساتھ بچوں کو جو ہے نا ٹائم سے سلانا بھی ہے کیونکہ ان کی اگر نین پوری نہ ہو تو صبح یہ اٹھنے میں جو ہے نا بڑا تنگ کرتے ہیں اور میرے لیے بڑی زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ ساتھ سیون تھرٹی پہ جو ہے نا ساتھ بچ کے تیس منٹ پہ سکول کی ٹائمنگ ہے اور پورے ساتھ بچے جو ہے نا وہ جو پیکنڈ ڈروپ کرتا ہے نا وین والا اس نے پورے ساتھ بچے آ کے باہت دروازے پہ بلنے دینا شروع کر دینی ہے تو ساتھ بجے سے پہلے مجھے ان کو ریڈی کرنا ہوتا ہے ویسے تو جب تک بچوں کی سمر وکیشنز تھی میں نماز پڑھتی تھی میں تو پانچ بجے اٹھنا نماز پڑھ کے پھر سو جانا جب پھر بعد میں انہوں نے دس گیارہ بارہ بجے اٹھنا تب اٹھ کے ان کو ناشتہ وغیرہ دینا لیکن ابھی چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو میں بھی اپنی روٹین پہ آگئی ہوں بچوں کے ساتھ جو ہے نا ماہیں بھی اپنی روٹین پہ آجاتی ہیں تمام جو والدین ہوتے ہیں نا دونوں کا سب کا بچوں کے سارے ماہ باب جو ہوتے ہیں نا بچوں کے ان کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں سب کا کردار جو ہے نا وہ بہت بہتر ہوتا ہے بہترین کردار ادا کر رہی ہوتے ہیں ماہ باب اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے تو میں کہتی ہوں باب جو ہے ان کا الگ کردار ہوتا ہے وہ باہر کمار رہا ہوتا ہے کیا کیا مشکلیں فیس کر رہا ہوتا ہے وہ ان کو پتا ہے اور جو عورت ہوتی ہے یعنی بچوں کی ماں وہ گھر دھاری میں کتنی زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہے کتنی مشکلیں فیس کر رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے تو دونوں کا ماں باپ کا کردار جو بڑا ہی زیادہ اپریشیٹ کرنے والا ہے اور ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ماں باپ ہمیں سمجھاتے تھے پڑھ لو بھائی یہ کر لو وہ کر لو تو ایک ایج اس طرح کی تھی کہ لاپروات ہے اتنا زیادہ کوئی اپنے اوپر کسی بات کو حاوی نہیں تھے کرتے لیکن اب جب خود ماں باپ بن گئے تو ہر چیز اپنے پر ذمہ داری آئی ہے تو اب پتہ چلا ہے کہ واقعہ ہمارے ماں باپ کتنی محنتوں سے ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے لکھاتے تھے اور ہماری پروریش کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ بچے تھے تو ہمارے ماں باپ سمجھاتے تھے تو تب ہم ان کے لئے ذمہ دار نہیں بنتے لیکن جب ہم خود ماں باب بن جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے تو پھر ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے ذیمہ دار بن جاتے ہیں اب شوز لینے کے بعد گھومتے پھر ہم لوگ پھر بچہ پارٹی میں آگئے کیونکہ کہیں پہ ہم لوگوں کو بچوں کی سکول بیگ اچھے لگی نہیں رہے تھے تو میں نے کہا بچہ پارٹی میں تو ٹوٹل جو ہے نا کٹس آسیسریز وغیرہ مل جاتی ہیں سٹیشنری اور بیگز وغیرہ ہر چیز یہی سے مل جاتی ہے تو ہم لوگ یہی پہ آگئے تو بچہ پارٹی سے ہم لوگوں نے بچوں کی سکول شاپنگ ساری کر لی لیکن یہ کہ اندر اتنا زیادہ رش تھا کہ میں ویڈیو کیپچر کر ہی نہیں پائی اتنے زیادہ والی دین آئے ہوئے تھے کیونکہ بچوں کی سمر وکیشنز جو تھی ختم ہو چکی تھی اور سارے لوگ نہ کوئی بیگ خرید رہا تھا کوئی وارٹر بوٹلز خرید رہا تھا کوئی سٹیشنری وغیرہ خرید رہا تھا تو بہت رشت تھا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو حمد طاقت اتا کرے کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر مستقبل دے سکیں اور جو لوگ جو ہیں نصابے حیثیت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر مستقبل دے سکیں اور جو صاحبے اولاد نہیں بھی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازے اور یہ تھا میراج کا ویلوگ اور تقریباً رات کے ڈیڑھ بجرا ہے اور میں اور میرے ہزبند یہاں پہ بیٹھ کے بچوں کے بیگ وغیرہ پیک کر رہے تھے اور پیک مطلب بچوں کی ساری جو ہے نا بکس وغیرہ نیو بیگز میں رکھ رہے تھے سٹیشنری پوری کر رہے تھے بڑی زیادہ ہیلپ کروائی میرے ہزبند نے انہوں نے کہا تم یونی فارم پریس کرو بچوں کا شوز وغیرہ پالش کیے میں نے اور انہوں نے بیگز وغیرہ بچوں کے ریڈی کی اور ساتھ میں سٹیشنری پوری کی بس اسی طرح سے ہم دونوں جو ہے نا رات کے ڈیرھ دو تین بجے تک ہم لوگ جاگتے رہے بچوں کی ساری جو ہے نا سکول کی چیزیں پوری کرتے رہے تو اسی طرح سے سارے والدین جو ہے نا اپنی بچوں کے لئے محنتیں کرتے ہیں اللہ تعالی اپنی ہم سب کی اولاد کو جو ہے نا اپنی ماں باپ کا فرما بردار بنائے تو بس اسی طرح سے یہ ہے ساری ماں کے ریٹین جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو چکی ہے تف روٹین ہے لیکن یہ کہ اپنی بچوں کے لئے جو ہے نا ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم لوگ کر لیں گے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی جو ہے آپ لوگ پسند آئے ہوگا میک شور لائک سبسکرائب اور شیئر میں ملوں گے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک لئے اپنا دھیر سارا حیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ